پہلے دنیا نہیں تھی صرف دنیا بنانے والا تھا اس نے جب سوچا کہ وہ کسی طرح اپنے آپ کو دیکھے تو آسمانوں پر روشنی کا ایک سیلاب آگیا جب ذرا تھما تو آئینہ بن گیا آئینہ خود آئینہ بنانے والے کی روشنی برداشت نہ کر سکا اور دو ٹکڑوں میں بٹ گیا اس کے ساتھ انسان کی بھی دو ٹکڑے ہو گئے ایک وہ جو من اور انصاف کو اپنا دیوتاں مانتے ہیں دوسرے وہ جو نفرت اور جنگ کو اپنا بھگوان سمجھتے ہیں ہماری اس کہانی میں بھی دو قبیلے ہیں ایک جنگاور کے نام سے مشہور ہے دوسرا دلاور کے نام سے ایک روز دلاور قبیلے کے پنچائت میں ایک مقدمہ پیش ہوا روشن کے لیے بہت جیسی سزا مانگنے سے پہلے تم لوگوں کو بتلانا ہوگا کہ اس کا جرم کیا ہے جرم میں بتاتا ہوں سردار جنگاور قبیلے کے ایک لڑکی سے میرا پیار ہے اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر میں نے اسے اپنا لیا تو جنگاور قبیلے سے چلتی ہاری صدیوں کی دشمنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے محبت کو ہمارے قبیلے نے کبھی جرم نہیں مانا اسی لیے محبت کرنے والوں کو کبھی سزا بھی نہیں دی ہم نے مان لیجی سردار اگر یہی مقدمہ ہماری پنچائت کی بجائے جنگاور قبیلے کی پنچائت میں ہوتا تو کیا سزا سنائی جاتی تم پر یہ الزام لگایا گیا ہے چاننی کہ تم نے غیر قبیلے کے شخص سے محبت کی ہے کیا تم اس جرم کا اقرار کرتی ہو ہاں میں نے محبت کی ہے سردار مگر اسے جرم ماننے سے انکار کرتی ہوں تمہارا یہ انکار ہمارا فیصلہ نہیں بدل سکتا اس لیے ایک باپ ہو تو بے بھی ہم اپنی بیٹی کو سزائے موت دینے پر مجبور ہیں اور ہمارے قبیلے کی کتاب میں بھی یہی لکھا ہے کہ جو کوئی غیر شخص سے محبت کرے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے اس کتاب کو جلا دو جس میں لکھا ہے کہ محبت ایک گناہ ہے جب سے دنیا بنی ہے کئی حاکم کئی ظالم اس دنیا میں آئے کسی نے محبت کو دیش بدر کر دیا کسی نے محبت کو سولی پہ لٹکا دیا لیکن سولی کا حکم دینے والے خود سولی پہ لٹکا دیے گئے اور محبت محبت آج بھی زندہ ہے اس لیے محبت کرنے والوں سے زندگی کا حق مت چھینو سردار جب تم زندگی دے ہی نہیں سکتے تو تمہیں اسے لینے کا کیا اختیار ہے لے جاؤ اس پاگل فقیر کو اور ایسی جگہ لے جا کر چھوڑ دو جہاں سے اس کی آواز بھی ہم تک نہ پہنچ سکے یہ میری نہیں یہ حق کی آواز ہے وقت کی چکی میں ایک دن زمین اور آسمان پس جائیں گے لیکن محبت کا نغمہ گونجتا رہ گا ہمیشہ گونجتا رہ گا اب اسے بھی لے جاؤ اور موت کے حوالے کر دو کوڑے مار مار کر تمہارے جوکے یہ سر تمہاری بزدلی کی داستان سنا رہے ہیں کہ جاؤ ان کائروں کو اور اتنے کوڑے برساؤ کی جنگاور قبیلے میں پھر کوئی بزدلی کی داستان دھو رہی نہ جا سکے جو اکم سردار فوراں جاؤ اور جا کر شاکہ کو خبر دو جس نے ہمارے قبیلے کے عزت پر وار کیا ہے نہ وہ خود زندہ رہے گا نہ اس قبیلے میں زندگی کا نام نشان باقی رہے گا شاکہ شاکہ آگیا شاکہ 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 جانی تم سچ میں چاند کی کرنوں سے بنی ہو اور تمہارا یہ رنگ اتنا اجلا ہے تر طا میری نظروں سے مہلا نہ ہو جائے اور تم اتنے بہدر ہو روشن میں تمہاری باہوں کے مضبوط دائرے میں آ کر موت کی ننگی تلوارے بھول گئی ہوں جو میرے سر پہ چمک رہی تھی سب کچھ بھول جاؤ چانمی بھول جاؤ اپنے قبیلے کی باتیں تمہارے قبیلے والے تو ہمارے خلاف سینک رسالوں سے نفرت کی زنجیریں گھڑتے رہے ہیں اور ہمارے قبیلے والے ان زنجیروں کو محبت کی آگ میں موم بناتے رہے ہیں شکا شکا روشن ہمیں غور سے دیکھو پہچان روشن موت کی شکل کیسے میں زنجیروں کو زنجیریں ھانتا ہے مو São موت کی مثال موت کی شکل کی حساب موسیقی 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 تم شاکہ کو زنجیروں کا جال تو پہنا سکتے ہو مگر ہمیشہ کلو سے باندھ کر رکھ نہیں سکتے لے چلو اسے چلو روشن بھئیہ یہ کیا ہوا کس نے بہایا یہ خون تو آگیا ہے نا تمہیں تھوڑی دیر کے لیے اپنی ڈوٹی نفس اور ڈوٹی ہوئی سانسے روک سکتا ہوں بھئیہ کون ہے وہ جس نے تمہارا یہ حال کیا ہے جنگاور قبیلے کے شاکہ نے اسے میرے جنگ کی سزا تمہارے بھائی کو دی ہے جنگاور قبیلہ شاکہ کے اس جرم کے لیے میں اس کے سارے قبیلے کو جلا کر راک کر دوں گا نہیں نہیں راکہ آگ لگانے کے لیے ایک ننی سی دیا اسلائی کافی ہوتی ہے لیکن آگ بچھانے کے لیے سیکھڑوں کو کا پانی بھی کم پر تہرہ کا یہ سمجھ لاؤ ان دونوں قبیلوں کے بیچ میں آمن قائم کرنے کے لیے تمہارے بھائی نے اپنے خون کیا ہوتی تھی ہے اور میں اس خون کا حساب چکانے جا رہا ہوں بھائیہ اس وقت تک نہیں لوٹوں گا جب تک جنگاور قبیلے کے ہر بچے کو یتیم اور ہر عورت کو بیوہ نہیں بنا دیتا میری خازم رک جاؤ میرے پاس وقت بہت کم ہے آؤ میرے پاس آؤ میرے بھائی میں میں تری زیت سے واقف ہوں میری قسم کھاؤ تمہارا ہاتھ کبھی بدلہ چکانے کے لیے نہیں اٹھے گا اگر کبھی اٹھے گا تو انصاف پر آمن کے لیے اٹھے گا کھاؤ میری قسم میں ایسی کوئی قسم کھانے کے لیے تیار نہیں ہوں جو مجھے تمہارا بدلہ لینے سے روک سکے میں جاؤں گا ضرور جاؤں گا رکھا میری میری جانت کی ہوئی ہے راکھا مجھے وچنڈو میں 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 چینسر نہیں مرشک ہوں گا راکھا کہہ دو کہہ دو تم کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے جس سے اس سے تمہارے بھائی کی آتما کو شانتی پہنچیں doctors راکھا بھائی کی میری جانتی پہنچیں بھائی کی BUĞ saved جو پھائی کی آہ میں مر جانا چاہتی ہوں میں مر جانا چاہتی ہوں میں اس کے باگر نہیں جی سکتی بھابی کیا ہو گیا ہے تمہیں جینا ہوگا بھابی ہمارے لینا صحیح بہی یہ کچھ مقصد کے لئے اس کے چلے جانے کے بعد ہمارے راستی کی روشنی تمہیں تو رہ گئی ہو ہمارے چڑھنوں کی ساغن بھابی ہم ان کے وہ چراغ میں کبھی بجھنے نہیں دوں گا جنہیں میرا بھائی مرتے سمجھے لا گیا ہے یہ بھاب لوگ ترہ سب کے دی کب ہوئی جارے ہو جیلر صاحب سب جگہ ایسا ہی ہوتا ہے جب بھی شاکہ ایک جیل سے دوسری جیل میں آتا ہے اسی طرح ہنگامہ ہوتا ہے 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 شاکہ آخر قیدی ہے کوئی آنے تو نہیں ہے اوپر والے سے دعا مانگو جینل کہ دنیا میں جو بھی طوفان آئے سر سے گزر جائے تمہارے لیکن اس ساندھی سے تمہارا پالا کبھی نہ پڑے میں تم جیسے سہگڑوں قیدی دیکھ چکا ہوں شاکہ اسی طرح لوہے کی زنجیروں میں جگڑے ہوئے لگتا ہے تم نے جنگاور قبیلے کا نام نہیں سنا جیلر جہاں ان لوہے کی زنجیروں کو زیور سمجھا جاتا ہے اور تمہاری جیل کی سلاکھوں کو ہم تنکوں سے زیادہ نہیں سمجھتے جن سے پرندے اپنا گھوصلہ بناتے ہیں تم بہت خوش قسمت ہو جیلر جو آج تم نے شاکہ کے صرف مسکراہت دیکھی ماتھے پہ پڑے ہوئے وہ بل نہیں دیکھے جو زندگی کے کھیت میں موت کے حل چلا دیتے ہیں اپنے آدمیوں سے کہہ دو کہ شاکہ کے ساتھ عزت سے پیش آئیں ورنہ یہ مت بھولو میرا نام شاکہ ہے میرا نام شاکہ ہے شاکہ شاکہ پیدی ہو تو تم جیسا تم سات سال سے جیل میں بند ہو لیکن تمہارے خوف سے جیل کی دیواروں کا کاپنا پت بند نہیں ہوا بھائیہ دنیا میں جینے کے صرف دو ہی طریقے ہیں یا تو آدمی دیواروں کے نیچے دپ جائے یا پھر دیواروں سے اوپر اٹھ جائے میری سزا ختم ہو گئی ہے شاکہ میں افادہ کرتا ہوں کہ جہاں بھی جاؤں گا تمہاری طرح موت اور خون کی لکیریں کھیچتا ہوا جاؤں گا آہ شاباش بہت جی تمہیں کتنی بار سمجھایا تم دل کی مریض ہو اس طرح دوڑنے سے تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے میں جس چیز کو بچانے کے لیے بھاگ رہی ہوں بہت جی وہ میری جان سے بھی زیادہ کمتی ہے میری عزت جنگاور قبیلے کا جابر سنگھ اسی کو لوٹنے میرے پیچھے آ رہا ہے میں تم سے بھیک مانگتا ہوں جابر سنگھ بیچاری پہ رہم کھاؤ رہم یہ کس بیماری کا نام ہے تم میں سے کچھ لوگ میرے بھائیوں جیسے ہو اور کچھ میرے باپ کی عمر کے ہو مجھ نہیں معلوم میں تم لوگوں سے کس طرح سے فریاد کروں میری لاج اس کے خونی پنجوں سے بچا لو میری لاج اس کے خونی پنجوں سے بچا لو کس کی اتنی ہمت ہوئی جس نے ہماری بیبس بہن کے اوپر حملہ کر دیا بیچاری اور ڈال دو اس کے قطبوں میں پھر تم کہیں اور جاؤ بیٹی تمہیں اپنی لاج پیاری ہے تو ہمیں اپنی جھان پیاری ہے ہم تمہارا لیے کچھ نہیں کر سکتے خیر رہو ارے مجھ ہی کیا معلوم تھا کہ جن لوگوں کے آگے میں نے بھی کانچل پھیلایا ہے وہ صرف وہ صرف نام اور شکل کے ہی مرد ہے ارے تم لوگ تو ان سے بھی گئے گزرے ہو جو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو بازار میں لے جا کر بیٹھا دیتے ہیں دیکھ لی تم نے ان مردوں کی مردانگی آگے تم جہاں بھی جاؤ گی تمہیں ایسے ہی مرد ملیں گے اچھا یہ ہی ہوگا کہ آپ دوڑنا بند کرو اور آجاؤ ہماری باہوں کے کھیرے میں جہاں تمہاری اصلی جگہ ہے سورج ڈوبنے سے پہلے اگر کسی مرد نے تمہاری گردن میں اپنے ناکھوں نہ گھاڑے تو میں اپنی عزت کی بوٹیاں بوٹیاں کاٹ کے تمہاری حوض کے کتے کے آگے پھیک دوں گی اس کے ننگے سر پر چادر ڈال کر کس نے اپنے کفن کی مانگ کی ہے میں نے مجھے پیچانتے ہو میرا نام ہے چاندنی جنگاور قبیلے میں چاند اور چاندنی تو اسی وقت پوچھ گئے تھے جب تم نے دشمنوں کو اپنا اور اپنوں کو دشمن بنا لیا تھا تمہیں موت کی سزا تو سنائی گئی تھی لیکن شاید تمہاری موت میرے ہاتھ کی لکیلوں میں لکھی ہے اس لیے اس وقت تم میری بندوخ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہو مجھے آج معلوم ہوا کہ تم جنگاور قبیلے کے لوگ کیسے بہادر ہو بندوخیں بھی اٹھاتی ہو تو بے سہارا اور توبر یو لو بندوخ پھیندی ہم نے اب دیکھا لو تھواتی چھاتی کا سرا میں بھی تو دیکھوں گے تمہارے بازووں میں کتنا زور اور سینے میں کتنا تم ہے موسیقی 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 راکا راکا موسیقی اپنے لئے کفن ہی خریدنا تھا تو کسی اور بازار میں گئے ہوتے تمہیں راکا کے قبیلے میں آنے کی جنرت کیسے ہوئی تو تم ہی ہو راکا تمہارا قبیلہ کتوں کی طرح بھوگدہ تو برسوں سے آرہا ہے اب تمہارے ہاتھ بھی اٹھنے لگے اب اگر تمہارا ہاتھ اٹھا تو یہ ہاتھ کٹ کر تمہاری کمر سے باندھ کے تمہارے قبیلے میں پھیک آوں گا روشن کی موت بھول گئے جو ہماری بندوق کی ایک گولی بھی حضم نہیں کر سکا اور اب تم آئے ہو مرنے کے لیے اے موت کو ہم تائی کی طرح نوکر رکھتے ہیں اپنے قبیلے میں چھوٹے بچوں کو دوتھ ملانے کے لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے قبیلے میں زبانیں بہت لمبی اور بازو بہت چھوٹے ہوتے ہیں آج میں تمہیں تب تک جانے نہیں دوں گا جب تک تم ان ہاتھوں کی لمبائی ناپ نہیں لیتے unch Qی ماصر علیções zapتے کمیلے تیرا گروری تکڑے تکڑے ہوا چن 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 تیرا گروری تکڑے تکڑے ہوا تیرا گروری تکڑے تکڑے ہوا یہ تکڑے ہوا جا 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 لے اوڑ لے دوپلتا مرا اپنا چن چا جا 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 تیرا گروری تکڑے تکڑے ہوا تیرا گروری تکڑے تکڑے ہوا موسیقی 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 آہ ارے یہ یہ کیا یہ کیا گرنا تو جبر کو چاہیے تھا یہ یہ سبر کیسے گر گیا رانکہ میرے بھائی میں زندہ رہتی تو پکفان کی دربار سے تم جیسا بہادر بیٹا مانگتی تم نے تو صرف ایک ہی ظلم کو بیچہ دکھایا ہے میری میری آخری خواہش ہے شاکو اور چاور کی مگرور بہن کو ٹوٹی میں بٹھا کر اسی گھر ملے کے آنا تاکہ اس کے بعد جنگاور قبیلے والے کسی بھی عورت کے آنچل کو ہاتھ نہ لگا سکے ہاتھ نہ لگا سکے ہاتھ نہ لگا سکے ضرور لاؤں گا میری بہن مجلور لاؤں گا بہ بہ مجلور لاؤں گا مجلور لاؤں گا مجلور لاؤں گا یہ ہے اس لیے نہیں کیا تاکہ تمہارے قبیلے کو سبق ملے کہ اگر ان کے پنجے ظلمیں لفتے ہیں تو ہمارے قبیلے کے بازوں میں بھی فالات دوڑا ہے تم نے میری مرتوی بہن کی آخری اچھا سن لی نا اب میں تمہارے قبیلے کی ناک توڑوں گا اپنے بھائی کی شادی تمہاری بہن کے ساتھ کر کے جاؤ اپنی بہن کا جہیز اور ڈولی کی تیاری کرو میں اپنے بھائی کی بارات لے کر آؤں گا دلیا رہے سب سے پہلے یہ بتا آج یہ پہاڑ کیسے گر گیا اس کالے ناک نے سر جھکا کر چلنا کب سے سیکھ لیا جو ہمارے قبیلے کی ناک ہو اور وہ اپنی ناک پہ ایسا نشان لے کر آئے ایسا تو جنگاوت قبیلے نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا پال آتی ہے رشما تو بڑے سے بڑا پہاڑ بھی اپنی جگہ سے اکھڑ جاتا ہے اس میں شام ہو تو وہ ڈوب بھی جاتا ہے اور بہر بھی جاتا ہے لیکن اپنی لاش کی نمائش کو نہیں واپس نہیں آتا مجھے لاش کہہ کر میرے خون کے شولوں کو ہانتو رشما میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے جس ماں نے تمہیں دودھ پلایا ہے لیکن تم نے آج اس دودھ میں اپنی بزلی کا ذہ ملا دیا ہے مقدر نے یہ نشان دے ہی دیا ہے تو قسم ہے پیدا کرنے والے کی راکہ خاندان کی ہر نسل یہی بدصورت نشان لے کر پیدا ہوگی میری ان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھو رشما ان میں بدلے کے کیسے انگارے دیکھ رہے ہیں میری نظر اٹھ کے تمہاری آنکھوں تک پہنچ نہیں سکتی کیونکہ بیچ میں تمہاری کڑی ہوئی ناکھا جاتی ہے اس سے پہلے کہ تمہاری بزلی کا سایہ بادل بن کے اس قبیلے پہ چھا جائے میں چاہتی ہوں کہ تمہاری زندگی کا دیا ہمیشہ کے لیے بز جائے ہمیشہ کے لیے بز جائے ہمیشہ کے لیے بز جائے کی ہدھ سے باہر اور اس کے ساتھ ایک اور چھتا دیار کرو راکہ کے لیے میں ابھی اس کی لاش لے کر آتی ہوں موسیقی 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 بند ہی ہوئی ہے جس دن وہ دور ٹوٹ جائے گی سب کچھ ختم ہو جائے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا ہچو فاکیر میں کیسی ہوں ہچو میں کیسی ہوں ہچو موسیقی 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 ہم سے اس پادیاں یہ گھٹا کہاں سے اٹھی اور کہاں مرسنے جاری بتا سکتے ہو راکہ کا گھر کہاں ہے دوست بن کر پوچھو گی تو تمہارے قدموں میں اگر دشمن بن کر پوچھنا چاہو گی تو تمہاری موت سے بھی آگے معلوم ہوتا ہے تم راکہ کے گاؤں کے رہنے والے ہو اور تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تم جنگاور قبیلے کی نار ہاں میں ہوں شاکہ کی بہن تمہارے گھر والوں نے تمہارا اپنا کوئی نام نہیں رکھا میرا نام ہے ریشما نام سن کر خوشی ہوئی ایک دن اپنے ہاتھ سے چھو کر بھی دیکھ لیں گے کہ تم کس ریشم کی بنی ہوئی ہو ابھی چھو کر دیکھ لو نا اگر تمہارے ہاتھ تمہارے کندھوں سے الڈ نہ ہو گئے تو میرا نام ریشما نہیں ریشما میں تمہیں لوگوں کے کھلیاں جلانے کے جرم میں گرفتار کرتا ہوں راکہ سے کہہ دینا کہ اس کی موت آئی اور پلٹ گئی پکرے کی ماں کب تک خیر منائی گی کاش دوست ہو تو ایسا جیسے ریشما میں لپٹا ہوا انگارہ جیسا ایک شیری کو گھر میں بلایا انسپیکٹر تو پہلے یہ بتاؤ کہ اس کے کھانے اور رہنے کا انتظام کیا ہے تم سے پہلے بڑے بڑے شیر دھاڑتے ہوئے آئے تھی ہاں جب وہ یہاں سے گئے تھے نا تو ان میں بھونکنے کی طاقت نہیں تھی جنہیں تم شیر کیا ریو انسپیکٹر وہ کسی اور قبیلے سے آئے ہوں گے جنگاور قبیلے کے شاکا کا نام سنا ہے تم نے اس کے سامنے اگر ایسی بات کی ہوتی تو تمہیں کرسی اور وردس میں داتوں تلت چبا لیتا اور گلے کے نیچے اتارنے کے لیے پانی بھی نہ مانگ دا شرما لے جاؤ اسے اور بند کر دوں اور تب تک میرے سامنے نہیں لانا جب تک یہ شیرنی بھیگی بلی نہیں بن جاتی اس سے بہت پہلے میرا بھائی شاکا تمہاری حوالات کی دیواروں کو ہلا کے رکھ دے گا شاکا جیل سے بھاگ کر اپنی بہن کو بچانے کے لیے جا رہا ہے ہم اسے وہاں تک پہنچنا ہی نہیں دیں گے موسیقی 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 جو لوہے کی زنجیریں توڑ چکا ہو اسے یہ رسی کے جال کیا باندھیں گے آندھی اور طوفان شاکہ کا دوسرا نام موت بھی ہے جسے زیادہ در تک باندھ کر رکھنا تمہاری اوقات اور تمہاری طاقت کے بہارے چھوڑو جی میں تو آتا ہے راکا ایک چھوڑی ایسی پھیکو جو سیدھی تیرے سینے میں اتر جائے نہیں پھیکتی تو اس لیے نہیں پھیکتی کہ زخم تیری چھاتی میں ہوگا ظالم اور خون میرے دل سے بہے گا اے یہ امرود کٹنے والے چار چکو پھینکا ڈرہ رہی ہے تو مجھے تو ہمارے سامنے تلواروں کا فرش بھی بچھا دے نہ ہم اس پر سے بھی گزر کر چلے جائیں گے اے مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے تو کہاں جا رہا ہے ہم دولہن دیکھنے جا رہے ارے دھوکا موسیقا 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 موسیقی 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 تو کیوں بلاتی ہے اتنا بھی نہیں سمجھتی سمجھ گیا جب ایک خوبصورت لڑکی کسی نوجوان لڑکے کو اکیلے کمرے میں بلاتی ہے تو اس نوجوان لڑکے کی عزت خطرے میں پڑ جاتی ہے میں جاتی ہوں میں جانے دوں گا تب نا دیوی جی شما کیجے میں نے سولہ سال سے اپنی عزت کو سمال کر رکھا ہے اتنی بیدردی سے اسے مت لوٹیے نوکری کرو گے نوکری کروں گا آپ کہیں گی تو آپ کے پیر دباؤں گا آپ کی بحث کا گوبر اٹھاؤں گا اور آپ کی بس 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 یہ سب نہیں کرنا پڑے گا صرف میرا ایک چھوٹ ایسا کام کرنا پڑے گا اس کے لئے تمہیں روز چاندی کا ایک روپیہ ملے گا چاندی کا ایک روپیہ کیا کرنا ہوگا میرا دل بیلانا ہوگا جیسے میں کہوں گی منظرے ہاں 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 اوری یہ ہاں 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 آبے تو نے بھی ہاں کر دی ہاں 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 نہیں یہ ہے لگتا ہے تو بھی آج کسی کا شیرے میں جلیپی ڈال کر آرہا ہے گسیٹ کے گسیٹ کے نہیں لپے کے وہ کہتے ہیں نا اوپر والا دیتا ہے تو چھپپر پھاڑ کے دیتا ہے مگر یہاں تو سیٹھی مار کے نشانہ ٹاڑ کے اندر بھلا کے نینا ملا کے جب بھی پا کے دیا ہے کیا دیا ہے کس نے دیا ہے کچھ ہمیں بھی تو پتا لگے بڑا پرسی کے اوپر لگے ہوئے چاندی کے بارک کی طرح چمک رہا ہے کسی اٹھ کے دودھ گرم ہے اور اسی گرم گرم دودھ کی طرح لونڈیا بھی گرم ہے اور ملائی کی طرح نرم ہے یہ اتنا گرم ہے وہ لڑکی رہتی کہاں ہے بھئیہ وہ لڑکی پنچائت کے چبوترے کے گلی نکڑ کا جو مکان ہے وہاں رہتی ہے اور اپنا دل بیلانہ کے لیے مجھے نوکر رکھا ہے اور روز ایک چاندی کا روپیہ دینے کا وعدہ کیا ہے نبانا پڑے گا پنچائت والی گلی نکڑ والا مکان پتا پتا تو میرے گھر کا ہی دکھائی دیتا ہے آہ گھسیٹا رام جی بلکل آپ ہی کے گھر کا پتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کتا آپ کے گھر کی کڑائی میں مو مارا رہا ہو گھسیٹ کے چپ کرو چپچے کھانا کھا لیجی لے جو اسے تلاور قبیلے کے لوگوں نے قسم کھائی ہے کہ اب وہ اپنے خیتوں کو دوبارہ جلنے نہیں دیں گے آج رات راکا خود اپنے خیتوں پر پہرہ دے رہا ہے اگر آج راکا کی ماں زندہ ہوتی تو میں اسے کلوا بھیجتی کہ اپنے بیڑے کے سر سے جو وار نہ وار لے کیونکہ آج کی رات اس کے بیڑے کی زندگی کی آخری رات ہوگی موسیقی 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 آری؟ یہ کیا ہو گیا؟ موسیقی تم رات پر یہیں بیٹھی رہی؟ گئی نہیں؟ جانو تو چاہتی تھی مگر جا نہیں سکی کیوں؟ تم نے میری زخم اپنی بدن پر سہی میں تمہیں ان زخموں کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی؟ لگتا ہے حسن نے دل کا سلام خوبول کر لیا ہے نہیں نہیں؟ موسیقی تمہاری نہیں تو تمہاری ہاں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اب مجھے جانا چاہیے میرا بھرشاہ کا آگیا ہوگا موسیقی 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 ہم سے خواہ ہے سب جان کیا اب یہ ہوا ہے اب جان کیا اور دنگی خطرہ سب جانے کیا ہم دلاری دنیا دشمن پرانی ہم بھی نہ مانے ہم بھی نہ مانے ہم بھی نہ مانے موسیقی 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 تو بھی جابر بھائی کا وہی حشر ہوتا جو تم نے کیا ہے بھئیا تمہاری آنکھوں میں تو انگاریں دہکنے چاہیے یہ آنسو کن چھلک رہے ہیں ان میں چند آنسو تمہارے آنے کی خوشی میں بھییا اور چند آنسو کسی کے جانے کے غم بھی پیر ہے اب ہم آگے ہیں رشمہ تم دیکھ لینا جس نے ہماری آن پر یہ گھاو دیا ہے لوہے کے قلے بھی بنا لے گا اپنے گرد تو ہم ان قلوں کو خاک کر دیں گے راک کر دیں گے ان زخموں پر تو تم نے پٹی کر دی لیکن یہ گھاو میں اندر بھی لے کر آیا ہوں وہ اس پر کون مرہم رکھے گا اندر کی چھوڑ تو بہت بری ہوتی ہے کہاں لگی ہے؟ بہت گہرائی میں ہے وہاں تک تمہارا ہاتھ نہیں پہنچا گا بھابی اب تم مجھے کچھ کر دیں گا ارے بتا تو سہی کہاں لگی ہے؟ ارے کہاں کہاں نہیں لگی بھابی ایک تیر سا نکلا کسی کی آنکھ سے اور یہاں میرے دل میں گھر کر گیا ہے اچھا اب سارا قصہ سمجھ میں آ گیا آ گیا نا مرہم لگانے کے لیے اسی کو لانا پڑے گا نا جس نے کھاؤ دیا ہے نام بتا اس کا اس کا ہاتھ پکڑ کے تمہاری دلھن بنا کے اپنے گھر لے آنگی بھائیہ 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 یہ کیسا نام ہے؟ اس گھر میں دلھن اس پاگل کی مرضی سے نہیں آئے گی اس کا چناو اور فیصلہ میں پہلے ہی کر چکا ہوں بھائیہ آپ اگر اپنے فیصلے کا پتھر میری مرضی پر رکھیں گے تو بہت بڑا ظلم ہوگا ہاں ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ہماری بھائیہ اچھی درہ جانتی ہیں ہم نے اپنی مو بولی بہن سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری شادی شاکہ کی بہن ریشما سے ہوگی ہاں ہاں میرا فرض بنتا ہے بھائیہ دلھن تو کیا اگر آپ موت کو کہیں اسے بھی گلے سے لگا لوں ارے واہ ارے صبح صبح کہاں جا رہی ہے جتھانی آج راکہ بادل کی بات پکی کرنے جا رہا ہے دہی چاول مو لگائے گا تو شگون لے کر ہی آئے گا یہ تو کمال ہے بڑے سے پہلے چھوٹے کا شگون ہو رہا ہے ارے چککو مار دوں گی کچھ میرا بھی سوچا ہے تمہارے شگون کے بارے میں کیا سوچنا تم تو بات بات پہ چککو نکال لیتی ہو ارے وہ تو ٹھیک ہے جتھانی مجھے تو شگون کی ضرورت بھی نہیں سارا قبیلہ جانتا ہے کہ میں نے راکہ کو دل سے دھلا مانا ہے اور تو اور میں نے اپنے ہونے والے بچے کا نام بھی رکھ لیا ہے اے اے لال مرچ تو تو اپنے چککو سے بھی تیز نکلی ابھی گاؤں بسا نہیں چور پہلے سے ہی آگئے گاؤں نہیں بسایا تو چککو مار دوں گی بھابی وہ تم برتن صاف کرنے کے لیے جھاڑو مارنے کے لیے روٹی بنانے کے لیے کچھ سوچ رہی تھی نا اس کے لیے تم کہو تو اس کے بارے بھی سوچا جائے اپنا گھوڑا پیچھے لے جاؤں مجھے بہت جلدی کہیں پہنچنا ہے مجھے بھی جلدی کہیں پہنچنا ہے اچھا یہی ہوگا کہ تم اپنا گھوڑا پیچھے لے جاؤں مجھے دوسروں کا حکم ماننے کی عادت نہیں مجھے بھی دوسروں کا حکم سننے کی عادت نہیں حکم تو میں منوا لیتا لیکن آج میں ایسے دشمن کا سر کاٹنے جا رہا ہوں جس سے پہلے میں کبھی نہیں ملا تم میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا ہے کہ تم کسی کا سر کاٹنے جا رہے ہو اور میں دل جوڑنے جا رہا ہوں لیکن ان گھوڑوں کا کیا کریں جو آگے جانے کے لئے تیار نہیں اس کا ایک علاج ہے آپ اس میں گھوڑے بدل لیتے ہیں ٹھیک ہے شام کو کالی کے مندر میں ملیں گے اس وقت تک میں اپنے دشمن کا سر کاٹ چکا ہوں گا خیر مناؤ برخوردار کہ وہ دشمن تم نہیں ہو میرے اگر وہ دشمن میں بھی ہوتا تو بھی تم میرا بالبانکہ نہیں کر سکتے تھے اچھا شاباش موت کے ساداغر نام بتاؤ گے نام بتاؤں گا تو بخار چڑ جائے گا برخوردار بہت گھمند ہے کسی دن کوئی مائک کا لال اسے توڑ کر چکنا چور کر دے گا ویسے جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں شکر کرو آج تم نے صرف بادل کی گرج سنیے اس کا برستنا نہیں دیکھا اوپر والا کبھی یہ موقع لائے تو تمہارا برستنا بھی دیکھوں گا اور اسی دن تمہارا نام بھی پوچھوں گا اہاں اپنے احسان کی قیمت وصول کرنے آئے ہو؟ احسان کی قیمت وصول کرنا ہمارے قبیلے کا دستور نہیں ہے لڑکی ہم تو اپنے چھوٹے بھائی کے لیے تمہارے رشتے کی بات کرنے آئے ہیں ذرا شاکا کو بلاؤ شاکا تو راکا کا سر کاٹنے گیا ہے راکا کا سر تو وہ ہی کاٹ سکتا ہے جو شاکا کو مار سکتا ہے اور راکا کو مار سکتا ہے ارے یہ کھوڑا تو شاکا کا ہے آہ تو وہ شاکا تھا معلوم ہوتا تو میں رشتے کی بات وہیں کر لیتا بندے کو راکا کہتے ہیں رشتے کی بات رشتے کی بات تو تب کروگے جب یہاں سے بچ کر جاؤگے معلوم ہوتا ہے تمہاری مات میرے بھائی کی بندوق سے نہیں میری گل سے لکھی ہے ہمیں ہمارا استقبال پسند آئے لڑکی مغرور لڑکی اپنے بھائی سے کہہ دینا تمہارے شادی کی تیاریاں شروع کرتے ہیں ہاں میں نے اپنی مو بولی بہن کو وچن دیا تھا کہ تمہیں اپنے چھوٹے بھائی کی دلھن بنا کے میں اپنے گھر لے جاؤ گا گھر تو تک لے کے جاؤ گے نا جب تمہارا کوئی گھر بچا ہوگا شاکا اب تک تمہارے خاندان کے سارے دیے بچا چکا ہوگا اپنے کلائیوں میں چوڑیاں بہن کر گھر کے اندر مت چھپا رہا گا مرد کا بچہ ہے تو باہر آ کر اپنی موت کا سامنا کر جو تیرے دروازے کے اندر داخل ہو چکی ہے خامش تم دیکھ ست پہ ہو راکا کے ہاتھ میں چوڑیاں نہیں تلوار ہے جو تمہارے خون میں نہ آنے سے پہلے تمہارا نام پوچھنا چاہتی ہے تو تم ہو راکا جس کا گھر کی تیواروں اور فرش پہ میرے بھائی کے خون کے چھیٹے اڑے تھے خون کے چھیٹے نہیں کیچر کے ڈبے کہو جن کے نشان ہم نے بڑی مشکل سے مٹائے ہیں اس بار میں آیا ہوں اور اب کچھ پیچھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گا cuz پیچھے چھوڑا style موسیقی 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 آمن اور انصاف کا ڈھول بیٹنے والے اندر چل کے دیکھ شاکہ کیسی تباہی کی تصویر کھیچ گیا ہے تیرے گھر میں وہ تیرے خاندان کے خون سے لکھی ہوئی ایک چھتھی چھوڑ گیا ہے آگے ہیں تو جا کے پڑو سے ہمت ہے تو دے جواب موسیقی 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 بہدر بھابی موسیقی 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 شاکھا اسے ایک بھونک مار کر بوچھا گیا ہے اور اپنے پیچھے نفرت کا ایسا اندھیرہ چھوڑ گیا ہے کہ انصاف کا وہ راستہ بھی نظر نہیں آتا جو راش stake نے ہمیں دکھایا تھا بھابی بھابی مجھے میری سوگن سے آزاد کر دو اور مجھے اجازت دو میں شاکہ کے خاندان کو اپنے بدلے کے آگ میں جلا کر راک کر دوں آگ سے آگ نہیں بشتی راکہ نہ ہی ظلم سے ظلم کا خاتمہ ہو سکتا ہے خاتمہ تو میں جنگاور قبیلے کا کروں گا بھابی اور جب تک میں تیری ٹانگ کے بدلے شاکہ کی ٹانگ نہیں کٹ لیتا میرے خون کی گرمی تھنڈی نہیں ہوگی خون کے بدلے خون بہانی کی اجازت روشن کا بھی دیتا نہ میں دے سکتے ہوں تو پھر سمجھ لو بھابی تم نے مجھے سوگن سے آزاد نہیں کیا میں نے آزادی چھن لی ہے میرے ہاتھوں کی زنجیریں ٹوٹ چکی ہیں اور شاکہ کی موت اس کے گھر کا پتہ پوچھ رہی ہے شاکہ شاکہ آج جی بھر کے مندر کے سامنے سٹ دیکھ لے شاکہ اس کے بعد یہ مغرور سر نہ اٹھنے کے قابل رہے گا نہ جھکنے کے قابل ایک بار اچھی طرح سے دیکھ تو لوں کون سا طوفان ہے جسے سامنے کھڑے ہوئے پہاڑ بھی ریت کے زرے نظر آتے ہیں یہ طوفان تو سو رہا تھا آمن کے بعد لو کو اپنا تکیہ بنا کر اسے جگہا بھی تم نے ہے اور اٹھایا بھی تم نے آج پل پر تمہاری اسی موت سے ملاقات ہوئی اور تم بچ کر نکل گئے لیکن اب ان مانڈوے کھنڈھروں سے تمہاری لاش جائے گی موسیقی 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 ایسا ہیر پھر بادام کی تھالی سامنے رکھی اور کہا کہ یہ کڑوا بادام ہے میری طرف میٹھا بادام پھیکا وہ میں نے کھا لیا پھر پھیکا اور میں نے کھایا اور اس کا گدھا بات دیکھتا رہا اور میں کھارتا رہا بھی جنے بھی کھا رہا ہے تم دیکھ نہیں رہا ہے میں کھا رہا ہوں اب تم دیکھتا ہوں نہیں کھاتا ہوں لے جاتا ہوں سلام اب ہمیں کچھ کرنا پڑے گا میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا پہلے تو اسے یہ بتا دو انسپیکٹر کہ کون سا وہ پولیس تھانا ہے جس کے رجسٹر میرے کارناموں سے نہیں بھرے ہوئے لکھنے والوں کے قلم ٹوٹ گئے لیکن میری کہانیاں پھر بھی پوری نہ ہو سکی تمہاری زندگی کانت آ جات چکا تھا شاکہ اگر پولیس بیچ میں نہ آ جاتی رہا تمہاری کہانی کانت وہ ہم نے بہت پہلے سے سوچ رکھا ہے تمہیں اس دن پتا چلے گا جس دن ہم اپنے بھائی کی بارات لے کر تمہارے گھر آئیں گے بھر باراتیوں سے کہہ دینا کہ سر پہ پگڑیاں باننے کی جگہ کفن بان کر آئیں لاشوں کو گاڑیوں میں لات کر گھر بھیجنے کا انتظام ہم خود کر لیں گے ایسی بہت سی آندھی آئیں اور چلے گئیں لیکن کوئی اس پہاڑ کے سینے میں چھید نہیں کر سکا ابھی ابھی اوپر سے حکم آیا ہے کہ تم دونوں کو چھوڑ دیا جائے لیکن تم دونوں اپنے اپنے گاؤں میں نظر بند رہا ہوگے سمجھے اور اگر پھر کبھی فساد کرنے کی کوشش کی تو تم دونوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی اب تم جا سکتے ہو موسیقی 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 اے کہاں جا رہی ہے یہاں مریضوں سے ملنے کا وقت ہوتا ہے پانچ سے آج بجے تک یہ حکم کسی اور پر چلا نہ سمجھیں میں راکہ سے ملوں گی تو ابھی ملوں گی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جان اندر بیمار پڑی ہو اور جسم باہر کھڑا تڑپتا رہے اے نس ارے جانی بھی دے بیچاری کو اس کے بعد کون جانے جسم کا ہوگا اور جان کہاں اٹھ کے چلی جائے شکر کرو راکہ پولیس وقت پہ پہنچ گئی اس لیے تیرا سر تیرے دھڑ سے جڑا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب ذرا ادھر آئیے یہ سو کا پتہ لیجئے اور اسے اس کے سر سے وار کر اس جمادار کو دے دیجئے جو مرنے کے بعد اس کی لاش کو مردہ خانہ لے جانے والا ہے تم لوگ اپنی زبانوں پر کابو نہیں رکھ سکتے دیکھتے نہیں تم لوگوں کے لیے خون کی بودلیں لگی ہوئی ہیں اس میں جتنا خون بھرنا ہے بھردو ڈاکٹر پورا نہیں پڑے گا مجھے اس کا اتنا لہو بہانہ ہے کہ یہ سفید ہو جائے اور دھرتی لال تمہاری بات پوری تو کیا ہوگی مگر سننے میں اچھی لگی راکہ بجلی اے تمہیں کس نے بتایا کہ میں یہاں ہوں درد کا ایک تیر آ کرکڑا میرے دل میں وہ تیر کہاں سے آیا یہی ڈھونٹے ڈھونٹے میں یہاں تک پہنچ گئی اے ہٹ آگے سے کسی اور کوئی راستہ دے بیچ میں یوں کھڑی ہے جیسے پورا ہسپتال خرید لیا ہو اے ہوئے زیادہ چڑچڑ کی نا تو یہ زبان کاٹ کے ہاتھ میں رکھ دوں گی اے نا نا بجلی ہر چیز ہتھیلی پر نہیں رکھتے اور پھر یہ تمہاری ہونے والی دیورانی ہے آپ کے قسم کھائی ہے کہ ہم اسے دولی میں بٹھا کر اپنے گھر لائیں گے فکر کیوں کر رہا ہے شاکہ مجھے روپے پیسے کا لالچ نہیں ہاں تیرا پیر کاٹ کر جہیز میں لے جاؤں گا دہیز تو بعد میں دیا جاتا ہے اس کے پہلے شگن آتا ہے اور شگن میں مجھے تیرا کٹا ہوا سر چاہیے راکہ پھانسی کی سزا پائے ہوئے قیدی کے لیے آخری رات بچانے کا خواب دیکھنا پاگلپن ہے اور یہ پاگلپن چھوڑ دے شاکہ باروت تمہارے اندر بھی بھرا ہے بم میرے سینے میں بھی سلگ رہے ہیں دھما کا جب ہوگا بڑے زور کا ہوگا راکہ تمہارے اور ہمارے بیچ زندگی اور موت کا فیصلہ ہمیں منظور ہے لیکن وعدہ کرو جو فیصلہ کریں گے آپس میں کریں گے ٹھیک ہے راکہ اگر تم نے یہ ہاتھ پہلے ہی ملا لیا ہوتے تو جسموں میں اتنی گولیاں نہیں کھانی پڑتی ہیں موسیقی 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 میری سہارے کے لئے تمہارے کندے اور راکہ کےibi سکام بھی نہیں تھے کیا یہ تم یہ بھی اگریا ہے بابی لایا بھی تو کیا چلنے کے لئے دو لکڑی ہے میری وجہ سے آپ کا یہ آلوہ مجھے کیا ہوا ہے تمہارے سامنے زندہ کھڑی ہوں میرے اندر سیکھڑوں جانے بھی ہوتی نا تمہارے سر پہ وار دیتی بھابی بادل چاکا او میرے راجا جب تو جیل میں تھا تب میں سکول دا ایک چھوٹا جا ودیارتی سی ہون جا تو جیل تو باہر آ گیا ہے میں کالیج دا اچھ کوٹی دا پروفیسر بن گیا نہیں سمجھے ہیں میں سمجھا نا باؤ جی شہر وچ بڑھے بڑھے ڈاکے مارے بینک لوٹے پر کئی پر بھی ختمہ دا نشان چھڑکے نہیں آئے موٹے موٹے خون کتے ہیں یہاں تو بیکھو بیکھو باؤ جی کہیں پر بھی خون دا نشان ہے نہیں ہے شاباش ہم نے تو جیل میں ہی کہہ دیا تھا بیجے کہ تم بہت ترقی کروں گے ترقی باؤ جی ترقی تا ایڈی کر لی ہے ایک منٹ اے اے ذرا ویکھو ویکھو نوٹی نوٹ جے وہ تو ان توفوں سے ظاہر ہے جو تم ساتھ لائے ہو اے تا کچھ نہیں باؤ جی اے تا وہ ہوا جیسے سمندر میں سے چلی بر پانی ماراج اگر تُس ہی منو اپنے قدمہ میں جگہ دے دو پھر دیکھو آہ 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 چاندی تا فرش ہوگا توڑی او توڑی پہن ماستے ہوش کی باتیں کرو بچے تمہاری چاندی ہمیں نہیں خری سکتی تمہیں دیا ہوا وعدہ ہمیں یاد ہے لیکن اس گھر میں اس وقت تک کوئی خوشی نہیں ہو سکتی جب تک ہم دشمن کے گھر میں خوشیوں کے چراغوں کو غم کے اندھیروں میں نہ بتاتیں شاکا ایک بار منوودہ نہ دزدے پھر میں اس کتے دشمندی کی حالت کراؤں گا تو بھی نہیں سو سکتا ہمارا نام شاکا ہے اپنے دشمن کی چاند ہم خود لیں گے وہ تا ٹھیک ہے پر ریشما کتے ہیں ریشما موسیقی 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 چکنا ہے گا خون دیکھنا ہے گا وہ دیکھنے سے پہلے راکہ تمہاری بوٹیاں اڑا دے گا دھڑ کٹ کے تمہارا یہاں گرے گا اور سر اڑ کر وہاں جائے گا کڑیے تیری امید ہونی چھوٹھی جنا چھوٹا تیرے راکے دا پیار سوڑیے اگر ہو تیرے نا پیار کر دا تا تینو بچان واسطے اتھے ضرور اندھا میں تے اپنا پتہ بھی چھڑ گیا ایسی پیچھے پتہ تو تم اپنی موت کا چھوڑ آئے تھے اور پیوانہ لے کر میں آ پہنچا ہوں کون سنا تھا گیدڑ کی جب موت آتی ہے وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے تم ضرور کسی دوسری نسل کے گیدڑ ہو جسے گاؤں کی موت پسند ہے ہاں تو تو ہی ہے گا راکا پاکا تے ٹاکا جید ہمیں سر وڑ کے اپنی ہون والی پتن دے چرنا تے ارپت کرانگا کاکا بڑا بھیانا خواب دیکھ رہا ہے پتہ وہ بیچاری تو دلہن بننے سے پہلے ہی بیوا ہو جائے گی این ڈیا موسیقی 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 کہہ دینا بے ساکھی کے دن ہم اپنے بھائی کی بارات لے کر آ رہے ہیں شاکہ کے مکان میں کھلے میدان میں اس چار دیواری میں تو بھی میری سواری ہے بیٹی تو گھبرانے نہیں تو گھبرا گیا تو میں کیسے بولوں گا نہیں تو گھبرانے نہیں میں بول دوں گا تو گھبرا جانا میں گھبرانے نہیں کون ہو تم ابھی ایسا جواب ادھے اوپر سے آیا اور کہاں سے آئے ہو راکی نہیں یہ بیساکھی کا میلا بھیجا ہے یہ میلا بھیجا ہے شاگون بھیجا ہے شادی کے دن بیساکھی لے کر آئے گا نو نہیں بیساکھی کی دن شادی لے کر آئے گا کہا If that's no apology کہنا کہا چاہتا ہے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں بھارات کے دن بھائی ساکھی لے کر آئے گا بیساکھی کی دن بھارات لے کر آئے گا ابھیو لنگورifically جا کر اپنے بھیشم پتامہ سے کہہ دینا کہ ہمارے گھر میں دو بارات آنے کا دستور نہیں ہے ہم نے اپنی بہن کی شادی پہلے ہی شکتے سنگھ کے ساتھ راکہ سے کہہ دینا اس نے جو شگن بھیجا ہمیں مل گیا اس نے جو لاش بھیجوائی وہ بھی ہم نے اصول پائی اس کے جواب میں ہم راکہ کے مردہ گھر میں اتنی ساری لاشیں بھیجیں گے اتنی لاشیں بھیجیں گے کی راکہ ان لاش کو گن تک نہ سکے گا جو طوفان تم اٹھانے جا رہے ہو شاکہ وہ ختم ہوگا تو کہاں ہوگا جب راکہ کی لاش گرے گی اور اس کی جتا چلیں گے اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد ہم راکہ کے تمام خاندان کے خون سے ہولی کھیلیں گے یہاں سے لے کر وہاں تک دلاور قبیلیں موت کی صفے بچھا دیں گے اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد کچھ باقی نہیں رہے گا جب کچھ باقی نہیں رہے گا تو کیا باقی رہے گا میں بتاتا ہوں جب کچھ نہیں رہے گا تب بھی اس کا نام باقی رہے گا اس کے ہزاروں نام ہیں لیکن سب سے خوبصورت نام ہے بحبت اب بھی وقت ہے شاکہ آج بھی اس کے نام کو مان لو ایسا نہ ہو کہ وقت آگے نکل جائے اور تم پیچھے رہے جائے نہیں ایسا دن شاکہ کی زندگی کبھی نہیں آئے گا بگلا کون ہے تو تم یہاں بھی آ پہنچے ہم فقیر ہوا کے جھوکوں کی طرح ہوتے ہیں جہاں ہماری ضرورت ہوتی ہے ہم وہاں پہنچ ہی جاتے ہیں ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں چلے جو یہاں سے سنو شاکہ پیار کی ندی کا رخ اب تمہارے گھر کی طرف مڑ گیا ہے اس کی موجیں تمہارے دروازوں اور دیواروں سے ٹکرانے لگی ہیں یہ دیواریں ہمارے اصولوں کے پتھروں سے بنی ہیں محبت کے سیلاب کے سامنے ہر دیوار ٹوٹ جاتی ہے نوئی نہ مطلو میرے سامنے اس لفظ کا سردار میں نے آپ کی بہن ریشما کو ایک غیر قبیلے کے مرد کی باہوں میں پیار کرتے دیکھا ہے اور میرا جی چاہتا ہے ان ہوتھوں سے مسکراتیں چون کر اپنی ریشما کے قطموں پہ دکھتا ہے کیا تمہیں اپھی ہوتھوں اور قطموں میں فرق نظر آتا ہے یہ فرق کیسا مجھے تو بادل اور ریشما بھی کوئی فرق نظر نہیں آتا بادل جیسے ریشما میں ہمیشہ آپ کے لئے سما گیا ہو ریشما یہ تو میری بھائی کے آواز ہے اگر اس نے ہم دونوں کو ساتھ میں دیکھ لیا تو معلوم بھی کیا ہو جائے گا ریشما بادل چل جاؤ بادل چل جاؤ یہاں سے چل جاؤ میرے لئے بادل چل جاؤ اگر شاکا نے تمہیں پہچان لیا تو تمہاری محبت کم جاؤ بادل تمہیں میری جان کی قسم تو وادہ کرو کشام کو ضرور ملنے ہوگی ہاں ہاں میں وادہ کرتی ہوں ضرور آؤں گی اب تو جاؤ سچ انتظار کروں گا کون تھا کس سے باتیں کر رہی گی کوئی بھی نہیں تھا باتیں کس سے کرتی میں نے کہا نا بھئیا یہاں کوئی نہیں تھا کوئی نہیں تھا کہ لاش جب سامنے آئے گی تو اسے پہچان لوگی سمجھ لو یہ پرندے کی آخری اڑھان تھی آج سے تمہارا اس گھر سے باہر جانا تو کیا جھانکنا بھی بند سمجھ مجھ مجھ پڑھنی سمجھ مجھ پڑھنی تم یاد نہ آیا کرو تم یاد نہ آیا کرو یاد آنے سے پہلے تم آ جایا کرو تم یاد نہ آیا کرو تم یاد نہ آیا کرو موسیقی 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 جب چاند ستاروں کی پارات گزرتی ہے سو سال گزرتے لے ہیں ایک رات گزرتی ہے ایک رات گزرتی ہے تم نینوں سے نینوں کی نندیاں نہ چڑایا کرو نندیاں نہ چڑایا کرو یاد آنے سے پہلے تم آ جایا کرو تم یاد نہ آیا کرو یاد نہ آیا کرو موسیقی تم یہاں تم کیوں نہیں آئی کتنا انتظار کیا میں نے جب تم نہیں آئی مجبوراً مجھے یہاں آنا پڑا میں اس پینجری میں قیاد کر دی گئی ہوں بادل جس کے زی لاکھے میرے پروں سے کہیں زارہ مضبوط ہے نہیں میں سہ نہ پاؤں گا تم سے دور رہ کر دیکھ لیا ریشما میں تمہارے بینے جی نہیں سکتا ایک ایک پل خنجر بن کر میرے دل میں اترتا ہے باہر تو دنیاں دشمن تھی آج اپنے جان بھی دشمن بن میکھتی ہے میرا بھی تو وہی حال بادل ساس لیتی ہوں تو بھاس کی طرح چکتی ہے زندگی بندھ گھر کا دیا بن کی رہ گئی ہے جو انا اچھی طرح سے چل سکتا ہے انا ہی پوری طرح سے اچھنے میں آتا ہے ایسا کوئی تو راستہ ہوگا ریشما جو اس قید خانے سے باہر جاتا ہو ہاں یہ ایک راستہ ہے ایک چیز اگر تم بلا سکو تو مجھے پورا یقین ہے کہ میرا بھائی شاکا میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دے گا بتاؤ تو صحیح دنیا میں ایسی کونسی چیز ہے جو ریشما مانگے اور بادلنا لاسکے لاسکتے ہو تو راکا کا سر لا دو کیا طریقہ ایس جندہ بر قبیلے کا سودان دلوں کا ہوتا ہے اور قیمت سروں کی مانی جاتی ہے میری محبت نے پہلی بار تمہارا کے بھیگ کی چھولی پھلائی ہے اور تم نے اس سے بھی ٹکرا دیا نہیں ریشما محبت کو جینے کیلئے کیا ضروری ہے کہ وہ پینے کیلئے دوسروں کا خوب مانگے محبت میں تو لوگ جان لٹا دیتے ہیں میں نے تو تم سے صرف ایک سر مانگا تھا وہ بھی دوسرے کا تم میرے لئے یہ بھی نہیں کر سکتے تو کیا کر سکتے ہو ریشما تم نہیں جانتی ریشما تم نے اس سے کیا مانگا ہے تم نے اس سے کیا مانگا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے لئے کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے جواب دو میں کیا کر سکتا ہوں اس کا جواب میں تمہیں کل پل پڑ دوں گا بہیا بہیا کون تھا وہ وہی جو تم سمجھ رہے ہیں یہاں کیوں آیا تھا اس کیوں کا جواب تمہیں کل پل پہ مل جائے گا میری محبت میں پہلی بار تمہاراں گے بھیگ کی جھولی پھلائی ہے اور تم نے اسے میں دکھلا دیا محبت میں تو لوگ جان لٹا دیتے ہیں میں تو تم سے صرف ایک سر مانگا تھا اور دوسرے کا محبت میں دیتے ہیں محبت میں دیتے ہیں محبت میں دیتے ہیں محبت میں ہے کیا ہوا بادل بھابی میں نے خواب دکھائے تلوار دوسری گردن پر چلائی تھی گلا میرا کٹ گیا میں دیکھ رہے ہوں بادل آج کل تم بہت 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 باتیں کھرنے لگے ہاں بھابی میں بہت گیا ہوں اور بھٹک بھی گیا ہوں دل و دماغ میں کیسی کراسی پڑ گئی جسے کھولنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے میں اپنی جانتے دوں اس نے پیار کی جو خیمت مانگی ہے وہ اسے میں دے نہیں سکتا پیار کے لیے انسان جو بھی دے سکے کم ہے تمہارے بھائی روشن نے تو محبت کے لیے اپنی جانتے دیتی اس نے میری جان مانگی ہوتی تو فوراں اس کے قدموں میں رکھ دیتا لیکن اس نے وہ جان مانگی ہے جو دنیا کی ہر جان سے زیادہ خیمتی ہے اس نے اس نے راکہ کا سر مانگا ہے تو تم نے کیا فیصلہ کیا ہے میرے اندر موت کا ایک کارا چلنا ہے جس کے نیچے میں نے اپنا دل لگتیا اگر اس کی بوٹیاں اڑتی ہیں تو اڑ جانے دو اگر ان آنکھوں سے خون بیٹا ہے تو پھہ جانے دو میں سمجھ لوں گا کہ میری محبت کی تقدیر میں زندگی نہیں خودکوشی لکھتی ہے بادل ہا بادل خودکوشی لکھتی ہے خودکوشی لکھتی ہے ہاں میں ایک دن میں اپنی بہن کو قید سے چھڑانے کے لیے آیا تھا آج میں اپنی بہن کے پاس آیا ہوں وہ مجھے اس قید سے رہا کر دے تم کس قید میں پڑے ہو زندگی کی قید میں محبت کا پیغام پھیلانا ہمارے قبیلے کا مقصد ہے مگر نفرت کی جو بار چاروں طرف آ کر کھڑی ہو گئی ہے اسے اکھار کر پھینک دینے کا ایک ہی طریقہ ہے جو تم نے بتایا ہے میں نے کونسو طریقہ بتایا ہے تم نے میرے بھائی بادل سے میرا سر مانگا ہے نا بادل بادل تمہارا بھائی ہاں رشما صدیوں سے آپس میں چلتیاری اس دشمنی کو ختم کرنے کے لیے مجھے تمہاری شرط منظور ہے وعدہ کرو میرے سر کے صدقے یہ نفرت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اگر ایسا ہو جائے تو میں سمجھوں گا جو چیز تم نے مانگی ہے اور میں دینے جا رہا ہوں وہ موت نہیں قربانی ہے سوچ کیا رہے رشما تلوار بھی حاضر ہے اور میرا سر بھی موسیقی موسیقی بھائی کے سینے میں گولی داکھتے ہوئے تمہارے ہاتھ نہیں کاپے تھے سامدے کھڑے ہوئے دشمن کا گلہ کاٹتے ہوئے تمہاری جان کیوں تھر آ رہی ہے موسیقی جنگا ور قبیلے کی بہادر لڑکی میری بہن اٹھا یہ تلوار اور راکا کا سر دھڑ سلخ کر دے ہا رشما اگر اسی طرح دونوں قبیلوں کی دشمنی ختم ہوتی ہے تو پل بھر بھی دیر نہ کرو مریاد 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 یہ دشمنی نہ کبھی ختم ہوئی ہے نہ کبھی ختم ہوگی موسیقی موسیقی نہیں تمہیں گری نہیں جا سکتی میں بھی تمہارے پاس آ رہا ہوں رشما اب کوئی جدا نہیں کر سکتا موسیقی موسیقی رک جاؤ موسیقی جانے من یہ عشق نہیں آسان اتنا ہی سمجھ لیچے ایک آگ کا دریاء ہے اور آگ بچھا ہے لگتا ہے گنمی بہت ہے ٹھہرو میں لیسے لگ دیوں تم تو خود لیسی ہو میرے پیار کی رسی ہو روحفظہ ہو میرے دل کا خمزہ ہو بیٹی دروازہ کھول یہ آواز کہاں سے آئی دروازے سے آئی ہے باپو یہ امدود کہاں سے آگیا چٹائی بھی نہیں ہے چٹائی کہاں بھی جاؤ بیٹی دروازہ کھول آپ نہیں باک سکتا سالہ یہاں ہو گئی میری یہاں یہاں اندر نہیں یہ سندگ پہ کچھ چھو سندگ پہ چھو سندگ پہ چھو سندگ پہ چھو سندگ پہ چھو بہت ہے باپو یہ تیل لے کے آئے ہے مٹی کا مٹی کا تیل کس کے لئے آگ لگانے کیلئے بکھر کو آگ لگا دوں گا نہیں سب کو مٹا دوں گا کس کو نہیں چھوڑوں گا تیرے اس کو بھی چلا جائے لوں گا اس کو کس کو پھر سے دورا پڑ گیا ہے کیا یہ بھوچ چلا ہوا ہے بھوچ چپٹ گیا ہے ہر جاؤ نہیں نہیں میں نہیں ہوں گا نہیں ہر جاؤ ہر جاؤ لے جائے لے جائے لے جائے میرا سب جائے گا نہ رہے گا دودھ اور نہ جائے گی تہی واہ کیا بات کہیں مجھے بھی کیا یاد رکھے گا نہ تیرا سر رہے گا نہ تیری تانگیں رہیں گی تیرے کام کی کوئی چیز نہیں رہیں گی مردلا ظالم ہی آہ ہی آہ کھا جاتی ہائر، میرا مو جل رہا ہے میرے مطلب سندگ جل رہا ہے اے چھوٹا میرا سنکو جل جائے گا ہائر، میں کیا کروں میرا بپو کو پاغل ہو گیا ہے ہا آہ ہا، میں پاغل ہو گیا ہوں آہ مجھے میرے سندگ میں میرے گینے ہیں میرا گینے ہیں میرا مار کی گینے ہیں جلنے دو اس کو بھی جلنے دو لیکن میرے میرے سوا کا جوڑا بھی ہے اس کو بھی جلنے دو کمان کرتے ہو کسی کا آرام کیسے باپ ہو چھوڑو بھائی صندوق باہر نکالو چھوڑو بھائی صندوق باہر نکالوں گا پاکستان کو چلنے دوں گا ہاں چلے گا چلے گا چلے گا سمجھے لیکن تم سمجھو ہاں جلدی تم کیا کرے ہو جوڑا جاتا ہوں جلدی لاؤ میرے صندوق کلاؤ بھاری بہت ہے چاندی کے بھرطان بھرے ہوئے لگتے ہیں مجھے دسمیں لوہے کے دکھائی دیتے ہیں بچکی سمبھل کھو کام ختم ہو گیا جلنے دو سالے کو جلنے دو باپو تم دکان جاؤ نا اندر کا سمجھ میں سمبھل لوں گی بھائی تم کیا دیکھ رہے ہو جاتا میرا جل رہا ہے جلنے دو جاؤ تم سالے جل اب تیری جگہ تود اور ملائی میں کھاؤں گا چلو بھائی آچھا بھائی آب دیکھتا ہوں سالا کیسے بچتا ہے آجا آجا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے بات تیری میری بن گئی تیرے دماغ سے میری محمدتی ہاں میرے پروانی سالا کچھ خاتم کر دی آپ تو مجھے اپنا گھر جوائی بنا لو آبیو چمچے میرے گھا جلا دیا اور تو تاپڑے کی سوچ رہا ہے گھر تو جلا دیا مگر سالے تم کو اوپر پجا دیا آج تو تمہارے ساتھ ہیں آج تو کمالی ہو گیا جیسے ہی آج میں اپنی بلبل سے ملنے اس کے گھر میں گیا نا اس کا ظالم باپ ہاتھ میں مٹی کا تیل لے کرایا اور سارے گھر میں چھڑک کر اپنے ہی گھر میں آگ لگا دی بگر تو پچا کیسے ارے تیری آج جرتر اس کی لڑکی جو ہے نا بہت ہی اکل مند ہے اس نے کیا کیا مجھے سندوق کے اندر بند کر دیا اور کہا کہ سندوق میں میری ماں کے زیور ہیں اس کا باپ آیا کہنے لگا آیا ہے میری مری ہوئی بیوی کے زیور اس نے سر پر سندوق کو اٹھایا سندوق کو باہر لے کر آیا اس سندوق کے اندر میں تھا میں بچ گیا آرے تم ہس نہیں رہے آرے کسی جناب تمہیں کیا ہوا ہے کبھی نہیں میں ہی تو اس لڑکی کا باپ ہوں تم ہی اس لڑکی کا باپ ہو تو مجھے گھرے لگا لو کہے کسے لگا لو وہاں سے تو بچ گیا یہاں سے نہیں بچ سکتا یہاں گا گاؤں یہاں گا گا تیرا ہوگا جاتا نہیں جاتا نہیں جاتا میرے ہونے والے ساسور جی تم بھی تھگے ہو میں بھی تھگیا ہوں دیکھو تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو آگ لگا تھی اس دکان کو تباہ کر دیا آپ دیکھو اپنی لڑکی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو نہیں ارے اس سے میری شادی کروا دو نہیں دیکھو میں دہج بھی نہیں لوں گا دہج نہیں لوں گا یہ بات آپ نے پہلے کیوں نہیں بزائی یہ بات آپ نے پہلے پوچھی نہیں گسیٹ کے مجھے منظور ہے لیکن مجھے منظور نہیں ہے مجھے کون ہے مجھے منظور نہیں ہے ارے تو یہ ہمیں منظور نہیں ہے آپ ہمیں منظور ہیں پیتا جائیے ہم دور دور تک ڈھونڈا ہے سردار ریشمار بادر کا کہیں پتہ نہیں چلا نوئی انہیں ڈھونڈو اور اس وقت تک ڈھونڈتے رہو جب تک وہ مل نہیں جاتے ہم انہیں یہ دکھانا چاہتے ہیں جو شاکہ کے حکم کے خلاف چلتے ہیں ان کی جان بہت دور تک ان کا ساتھ نہیں دے سکتے نائے شاکہ ہمارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہوتا ہے رکھ جاؤ خبردار اگر راکہ پہ کوئی ہاتھ اٹھا تو ہم گھر آئے دشمن کی جان نہیں لیتے اور یوں بھی ہمارا وعدہ ہے کہ راکہ اور شاکہ کے بیچ میں تیسرا کوئی نہیں آئے گا بولو راکہ کیا چاہتے ہیں میں تمہیں تمہاری ناسمجھی کا احساس دلانے آیا ہوں شاکہ جب تم اپنی موت کی تاریخ نہیں جانتے دوریشمار بادل کی موت کا وقت کیسے مقرر کر سکتے ہیں ہم یہاں سے دور اور کہیں اوپر بیٹھے ہوئے تقدیر کے لکھنے والے کو نہیں مانتے ہم اس کا لکھنے والا قلم توڑ بھی سکتے ہیں اور قلم سے لکھیوی تقدیر بدل بھی سکتے ہیں تقدیر لکھنے والے کی قلم توڑنے کا دعویٰ کرنے والے اگر تم سورج دوبنے تک دشمار بادل کو مارنے میں کامیاب ہو گئے تو جیت تمہاری ہوگی اور میں تمہاری ہر بات مانوں گا اور اگر میں انہیں بچانے میں کامیاب ہو گیا تو جیت میرے ہوگی اور تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی ہم ہم منظور ریشمار 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 آجاؤ 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 تو روکے ہم کو نہ رولایا کرو تم یاد نہ آیا کرو محبت کی وہ کہانی جسے میرا بھائی روشنہ دھوری چھوڑ گیا ہے کہانی تو تب پوری ہوگی میرے بچوں جب تم دونوں زندہ رہو گے شاکہ نے تم دونوں کے پیچھے موت کے کتے دوڑا دیا ہیں تم دونوں بھاگ جو آسے بھاگ جو میرے بچوں بھاگ جو آسے بھاگیں گے تو کہاں تک کب تک بھاگیں گے فکر بابا ہماری محبت اتنی کمزور اتنی بستل نہیں آندھیوں کے ڈر سے لوگ اپنے ہی دیوں کو اپنی ہی پھوکوں سے بجھانے لگیں گے تو محبت کی دنیا میں صرف اندھیرہ رہ جائے گا صرف اندھیرہ میں تمہیں دیا بجھانے کے لیے نہیں بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں اپنی خاطر نہ سہی محبت کے خاطر اپنی جان بچا لو جو میرے بچوں جو شاکا میں تمہیں نہیں جانے دوں گا شاکا نہیں شاکا نہیں اس کا مطلب ہے کہ بادل اور ریشما بھی اسی جنگل میں چھپے ہوئے دیکھو ادھر میں شاکا Vš Vš 38 V V V V موسیقی 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 نہیں شاکا تم ریش مار بادل کو نہیں مار سکتے جینے نہیں دوں گا جس طرح ایک دن تم نے اپنے بھائی کی جان لی تھی ریش مار آج اسی طرح تمہارا یہ بھائی تمہاری جان لے گا دشمن کے گھر میں ادھیرہ کرنے کے لیے اپنے گھر کا چراغ کیوں بجاتے ہو شاکھا میرے اندر جو توفان اٹھ رہا ہے اس وقت جی چاہتا ہے دنیا کے سارے دیے بجھا دوں میرے دل کے اندر جو چتا جل رہی ہے اس وقت اس میں صرف تمہاری نہیں اس کی لاش میں چاہیے میری اندی بندوق کے سامنے اپنوں اور بیگانوں کی شکلیک ہو گئی ہے فقیر بابا میرے مالک فقیر بابا تمہاری بندوق میں جتنی گولیاں ہیں شاکا وہ میرے سینے میں داگ دو لیکن بادل اور رشما کو زندہ رہنے دو ظلم کی تلوار جب بھی میان سے باہر نکلتی ہے تو پہلا خون انسانیت کا بہتا ہے فساد کی آگ جہاں بھی لگتی ہے اس میں سارے گھر بے گناہوں کے جلتے ہیں خون کی ہولی کھیلتے تو ہیں دشمن لیکن رنگ مظلوموں کے لہو کا بہاں آیا جاتا ہے شاکا 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 تم آج بھی بندوق بینکتا ہوگے تو میں سمجھوں گا تم نے ایک مرتے ہوئے فقیر کو کبھی نہ مرنے والی زندگی کا تاج پہلا دیا شاکا میرے بچے تمہارا بن جائے مالک اسے معاف کر دینا نہیں فقیر بابا نہیں ان کے گناہوں میں تمہاری موت کا ایک اور گناہ شامل ہو گیا اور میری بندوق کی بھوک پہلے سے زیادہ بڑا کٹھی ہے اب تو میں جینے نہیں دوں گا سورج غروب ہو چکا ہے شاکا اور تم ان دونوں کو مارنے میں ناکامیاب رہیں اب اپنے وعدے کے مطابق کل اپنی بہن کی شادی کی تیاریاں کروں میں اپنے بھائی بادل کی بارات لے کر پہنچتا ہوں اچھا سب تیاریاں ہو جائیں گی راکا پہلے تم بادل کی بارات لے کر میرے گھر تک تو پہنچو راتے میں ہی موت تمہارا سوادت کرے گی موسیقی 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 آآآآآآآآآ موسیقی 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 ای, دوگا زمین کنی چی ای, ای رام سے گای کام سے موسیقی 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 شاکو ہاتھ بھی جوڑے تو اس چھوٹی سی چیز کے لیے ارے ہاتھ اٹھا کر تو میری جان بھی مانگتی تمہیں تیری جھولی میں ڈال دیتا میری دشمن بہن میں تمہارے آگے ہاتھ چڑھتی ہوں ایک بار اس دشمنے کو ختم کر دو بھئیہ جاؤ میں قسم توڑتا ہوں تمہاری خاتر مرد ٹہہہہہہہہہہہہہہہہہہے یہ سبے کیا کیا بھییا بھیگ میں مجھے چندہ بھی ملے تو میں اسے ٹھوک مار دوں راکا راکہ تم تو اپنے قسم پوری نہیں کر سکے لیکن آج آج ہم نے تمہاری قسم پوری کر دی میں میں اسے تمہاری بہادری کا ہی نام سمجھ کر بھول جاؤں گا یہی بات پہلے کی ہوتی پگلے تو ایک گھر آباد کرنے کے لیے مجھے ہزاروں گھر برباد نہ کرنے پڑتے جا راکہ جا لے جا میرے جسم کا ٹکڑا بھی لے جا اور میرے جگر کا ٹکڑا بھی لے جا راکہ جا میری بیان لے جاؤ اسے اور زمین کے سینے میں تفن کر دو اوپر لکھ دینا انسانیت انتقام نہیں انصاف چاہتی ہے امن چاہتی ہے تاکہ آج کے بعد کوئی انسان دوسرے انسان سے یہ نہ کہہ سکے کہ میں تجھے جینے نہیں دوں گا میں تجھے جینے نہیں دوں گا موسیقی 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 موسیقی